کرتوت یہ ہیں کہ اب یہ پاکستان توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں اور موسیل نکوی صاحب نے کہا کہ بریک تھرہو ہو گیا ہے ہم چیف منسٹر کے پی کے ساتھ بیٹھ کے ہیں اسلام علیکم ناظرین اگر ہم بات کریں آج کے سلائی پروگرام کی تو آج کے سلائی پروگرام کے اندر مصدق ملک نے بڑے اہم انتشاف کر دیئے آئیے پہلے مصدق ملک اور حامن میر کے مکمل گفتگو سنتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں یہ واقعی یہ بریک تھرہو ہے کہ ایک وفاقی وزیر کچھ کہہ رہا ہے اور دوسرا وفاقی وزیر کچھ اور کہہ رہا ہے نہیں مجھے میرے خیال میں بریک تھرہو تو ہے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں میں میٹنگ میں تھا جس میں وزیر اعلیٰ کے اپی تشریف لائے تھے اور مجھے لگا کہ ہم ایک صحیح سمت جا رہے ہیں اس کے اندر بے شمار جو ملکی مسائل تھے جو صوبائی مسائل تھے وہ ایک اچھے طریقہ کار کے ذریعے ڈسکس کیے گئے اور جو پولٹکس کا یا جمہوریت کا کی جو میراج ہے کہ تھوڑی سی ایک انڈسٹینڈنگ کے ساتھ پبلک پولیسی کو دونوں ذاویوں سے دیکھ کر آگے بڑھایا جائے ملکی مفاد میں یعنی فلیکسیبیلٹی بھی نظر آ رہی تھی گفتگو بھی نظر آ رہی تھی ملکی مسائل بھی نظر آ رہے تھے تو یہ بڑی خوشائن چیز ہے اور امید اور خواہش یہی ہے کہ یہ اسی ڈائریکشن کے اندر یہ معاملات چلتے رہیں میرے خیال میں وہ کیمپین کا حوالہ دے رہے تھے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بعض دفعہ کیمپین چلاتے ہیں تو اس میں ارسپونسیبیلٹی آ جاتی ہے تو پاکستان نہیں کا لفظ کرنے سے خان صاحب بڑے لیڈر تو نہیں بن جائیں گے خان صاحب بھی تب تک ہماری طرح تب ہی خان ہے جب تک پاکستان تو میرے خیال میں اگر لوگوں نے ایسی تحریک چلائی ہے تو تھوڑا سا ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ایسی تحریک یا اس طرح کی گفتگو کے پاکستان نہیں شاید غیر مناسب ہوگی ہم سارے آپس میں آپ کے پروگرام میں بھی آپ بھی بڑے سلیکے سے بڑا بھرپور کرٹیسزم دیتے ہیں ان پالیسیز کو جو آپ سمجھتے ہیں مناسب نہیں ہیں شیخ صاحب میرے دوست ہیں یہ بھی بڑے زبردست طریقے سے جو پالیسیز صحیح ڈائریکشن میں نہیں جاری ہوتی ان کو کرٹیک کرتے ہیں مگر میرے خال میں ایسی کوئی بات کر دینا کہ پاکستان نہیں یا جس طرح وہ ایک دفعہ پہلے ہیلیکاپٹر میں شہید ہو گئے تھے ایک جنرل صاحب تو ان کے متعلق ایک کیمپین جس سے ان کے فیملی کے بھی بہت سے لوگ جو ان کا بڑی دل آذاری ہوئی دل ٹوٹا ان کا تو اس طرح کی چیزیں یا نو مئی سے ریلیٹڈ جو کیمپینز ہیں جن کا ذکر کئی دفعہ ہم کر چکے ہیں یہ دو الہدہ الہدہ پہلو ہیں پہلا یہ جو دوسرا پہلو ہے جس کی آپ نے جس کو ہائلائٹ کیا یہ جو ہمارے لیول او پولرائیزیشن جتنا سیاسی تناؤ آ چکا ہے کہ ہم گفتگو کرنے سے بھی آری ہو گئے ہیں پارلیمان کے اندر بھی گفتگو نہیں کر پاتے کمیٹیز میں بھی نہیں کر پاتے سخت گفتگو پروگرامز میں بھی ہو جاتی ہے کوئی مصبت بات آگے نہیں آتی کوئی ملکی مسائل کا حل نہیں نکلتا ایک وہ پہلو ہے تو اس کا کرٹیک شاید سخت الفاظ میں ہے انہوں نے بات تو یہی کی ہے کہ پاکستان نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے اور دوسرا جو خوشائن بات آپ نے کی ہے وہ مجھے بھی اس کا احساس ہوا پچھلی میٹنگ میں اور مجھے میری خواہش ہے کہ یہ بات اسی طرح آگے بڑھے اچھا شیخ صاحب یہ مناسب ہے کہ عمران خان صاحب کو شیخ مجیب الرمان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسا مزائقہ نہیں ہے اور جو اس وقت کا کانٹیکس تھا اور جس طریقے سے ڈیکٹوٹریل ریجیمز اور اس کے بعد ڈیموکریٹک فورسز کا وہ جو ایک تقراؤ تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں علامتی طور پر اس قسم کے کمپیئرزن میں کوئی ایسا مزائقہ نہیں ہے لیکن شیخ بجیب الرمان صاحب جو ہیں وہ اپنے بہت بڑے مخالف تھے ظلفکارلی بھٹو صاحب ان کے ساتھ مذاکرات پر راضی تھے انہوں نے ولی خان صاحب سے بھی مذاکرات کیے بزنجو صاحب سے بھی مذاکرات کیے امتاز دولتانہ صاحب سے بھی مذاکرات کیے لیکن خان صاحب تو کہتے ہیں میں مذاکرات پر یقین ہوں حامد بھائی ہم تقریباً تمام پولٹیکل پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہیں بہت سی پارٹی سے ہم بات کر رہے ہیں صرف تین ایسی پارٹیز ہیں جن پر ہماری ریزرویشنز ہیں اور ہمیں تکلیف ہے کہ ان کی طرف سے ہمارے ساتھ جو ہے ایک بہت انہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا جو سٹولن مینڈیٹ ہے ہم سمجھتے ہیں میرے بھائی مجھ سے اخلاف کر سکتے ہیں اور وہ ریزرویشن ہماری ہے اور اس پہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پولٹیکل انٹیٹی سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہمارے کتنے زیادہ اختلافات تھے اور کیسی کیسی گفتوشنی دونوں طرف سے ہوتی رہی باٹو آن دی ادر سائیڈ آپ دیکھیں طلاف تک خان صاحب کا پنٹینر آپ کو یاد ہوگا وہ کیا گفتوشنی دونوں مگر اس کے بعد ہم ان کو کینڈیٹ بھی بنایا ہے تو یہ کہہ دینا کہ عمران خان صاحب سیاسی کوتوں سے بات کرنے کے بالکل مخالف ہے یہ بجانب وہ حق بجانب نہیں ہوگا ہاں چند کوتیں جنہوں نے ہمارا حق مارا ہے اگر ہم اپنے فرت جس بات میں کہہ لیں یا دکھ میں کہہ لیں یا غصے میں کہہ لیں کہ ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے اس میں ایسی کو بری بات نہیں ہے ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو مصدق بھائی نے کی ان کا بڑا اترام ہے عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں انہوں نے بات کہا دیکھیں بات یہ ہے جی تو ناظرین جیسے کہ آپ نے مصدق ملک کے مکمل گفتگو سنی اسی کے ساتھ کچھ مزید خبریں بھی آپ کے ساشیند کرتے چلیں کہ پی ٹی آئی نمائر سینٹر حامد خان نے کہا ہے کہ گنڈا پر کا وفاقی حکومت سے معاملات تہہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں ان جماعتوں سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں جنہوں نے منڈیٹ چوری کیا چوری کا حق مالدار کو واپس دیا جائے پھر بات ہو سکتی انہوں نے جی انہوں نے اس کے پروگرام میں دفتگو کرتے ہو مزید یہ بھی کہا گنڈا پر کا وفاقی حکومت سے معاملات تہہ کرنا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ حکومتی معاملات بھی چلانے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات یا بات چیت ہو رہی ہے مذاکرات ان کے ساتھ ہوتے ہیں جنہوں نے اچھا سلوک کیا ان سیاسی جماعتوں سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں جنہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے جن کو سیٹیں چوری کر کے دی ہوئی ہیں اور وہ اپنی جائز حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے وہ منڈیٹ واپس کریں اس کے بعد بات چیت ہو سکتی ہے ڈائلگ ہو سکتا ہے مذاکرات ہو سکتے ہیں تو ناظرین اس ٹائم میں گنڈا پور کی جو وفاقی مطلب ہے وزیر داخل ہے ان کے ساتھ مذاکرات کو لے کے یا بات چیت کو لے کے جو پریس کافس کی گئی ہے اس کو لے کے کافی سوال کھڑے ہو گئے کہ یہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے ڈائلاغ ہو رہے ہیں لیکن اس کو واضح کیا حامد خان نے کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کیے جا رہے تو یہ اس ٹائم کی سیاسی صورت ہے لوگ جام صاحب کے سامنے امید آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوگی ملتے ہیں کسی نیکس مزدار ویڈیو میٹل در ایک ٹیک کے جیو سال بائی بائی